اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک خوبصورت دولے اور بس صورت دلہن کے نصیحت عموز واقعے کے بارے میں حضرت سیدنا محمد بن نوائم رحمت اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ حضرت مریم رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ مجھے میرے سرتاج حضرت سیدی ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میسر آئی تو میں نے موقع غنیمت جان کر پوچھا اے ابو عثمان اپنی زندگی کا کون سا عمل آپ کو سب سے زیادہ پیارہ اور محبوب ہے فرمایا اے مریم جب میں جوانی کی عمر میں تھا تو اس وقت میری رہائش رہے میں تھی لوگ مجھے بہت زیادہ پسند کرتے تھے سب کی خواہش تھی کہ میری شادی ان کے گھر ہو جائے لیکن میں سب کو انکار کر دیتا ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور یوں کہنے لگی میں تیری محبت میں بہت زیادہ بے قرار ہو گئی ہوں میری رات کی نیندیں اور دن کا چین برباد ہو گیا ہے میں تجھے اس کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں جو دلوں کو پھیرنے والا ہے کہ تو مجھ سے شادی کر لی اس کے یہ جذبات دیکھ کر میں نے پوچھا کہ تمہارا باپ زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں میرا باپ درزی ہے اور فلا محلے میں رہتا ہے میں نے اس کے والد کو نکاح کا پیغام بجوایا تو وہ بہت خوش ہوا اس نے فوراں گاؤں کے معزز لوگوں کو بھولا کر میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا جب میں حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میری نئی نویلی دلہن ایک آنکھ سے محروم پاؤں سے لنگڑی اور انتہائی بجشکل تھی اسے دیکھ کر میں نے اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اے میرے پروردکار عزوجل تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں تو نے جو میرا مقدر بنایا میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں پھر جب میرے گھر والوں کو میری زوجہ کی کیفیت معلوم ہوئی تو مجھے برا بھلا کہا اور خوب ڈانٹا لیکن میں نے اپنی زوجہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جو اسے بری لگتی بلکہ میں اس پر بہت زیادہ مہربان ہو گیا اور اسے ضرورت کی ہر شئے مہیا کرتا میری شفقت و محبت کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی مجھ سے جدائی برداشت نہ کرتی چنانچہ اپنی اس مجبور و بے قس محبت کی پیاسی اور معذور بیوی کی خاطر میں نے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا اور زیادہ وقت اس کے پاس گزارنے لگا تاکہ اس بیچاری کا دل خوش رہے اور یہ احساس کم تری کا شکار نہ ہو اور اس طرح میں نے اپنی زندگی کے پندرہ سال اپنی اس معذور بیوی کے ساتھ گزار دی بعض اوقات مجھے اتنی تکلیف ہوتی جیسے مجھے سلگتے انگاروں پر ڈال دیا گیا ہو لیکن میں نے کبھی بھی اس کیفیت کا اظہار اس پر نہ کیا یہاں تک کہ پندرہ سال بعد وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی میری اس معذور بیوی کو مجھ سے جو محبت تھی اسے نبھانے اور اس کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی خاطر میں نے جو عمل کیا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے پیارے دوستو اس نصیحت اموز ویڈیو کو اپنی دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور شیئر کریں